بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیلی ہومس کیز میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں تو میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے اس لیے ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا ویڈیو ذرا لمبی تو ہو جائے گی لیکن میں معذرہ چاہتی ہوں یہ ہے کہ سیکھنے کے لیے آپ کو ضرور ملے گا اس میں تو اس وجہ سے آپ اس کو لازمی انڈ تک دیکھئے گا بعض دفعہ ایک چھوٹی سی بات ہی ہمارے لیے جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہو جاتی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ کر بھی آپ کو ایسی ہی کوئی فائدہ دینے والی بات ضرور بتا چلے گی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں آج جس پلانٹ کے بارے میں بات کرنے والی ہوں وہ ایک بڑا ہی خوبصورت پتیوں والا اور خوبصورت فلارز والا پلانٹ ہے جس کا نام ہے جٹروفہ پلانٹ میں آپ کے ساتھ اپنا ایک ایک ایکسپیرینس شیئر کرنے والی ہوں جو کہ اس پلانٹ کے بارے میں میرے ساتھ ہوا اور بڑا ہی زبردست یہ ایکسپیرینس ہے تو ویڈیو اس پلانٹ کو دیکھتے ہوئے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ سب کچھ اسی پلانٹ کے ساتھ ہوا ہے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس کا انٹروڈکشن کروا دوں کہ اس کا نام تو جٹروفہ ہے جو آپ پہلے ہی جان چکے ہیں اور یہ ایک پرماننٹ پلانٹ بھی ہے اگر آپ ایک بار اسے لے آئیں تو یہ ہمیشہ ہی آپ کے پاس رہتا ہے اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ سارا سال فلاورنگ کرتا رہتا ہے اس کے علاوہ یہ ایک بلکل لو مینٹیننس پلانٹ ہے کوئی کیر آپ کو اس کی نہیں کرنی پڑتی اور پھر اس کو جو فلاورز آتے ہیں وہ بلکل اس طرح سے یہ بنچ کی صورت میں فلاورز آتے رہتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا میرے پاس یہ پلانٹ پچھلے چار سال سے ہے اور اس کی ہائٹ بھی تقریباً سات آٹھ فٹ تک جا چکی تھی اس ہائٹ والے پلانٹ پر میں ایک ویڈیو پہلے بھی بنا چکی ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں تو یہ پلانٹ جو ہے میرے پاس بہت ہی اچھا چل رہا تھا لیکن کوئی سات آٹھ ماہ پہلے میں آؤٹ آف سٹی گئی تو مجھے ایک ڈیڑھ ماہ وہاں لگ گیا ان دنوں میں نے اپنے پلانٹ میں سرسوں کی کھلی چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کی گلاسوں میں ڈال کے تو گلاس جو ہیں وہ گملوں میں رکھ دیئے ہوئے تھے جب وارٹرنگ ہوتی تو ان گلاسوں کے تھرو میرے پلانٹ کو تو فرٹی لائزر جو ہے وہ سلولی سلولی ملتا رہتا تھا تو اس طریقے سے میری فلاورنگ بہت اچھی ہوتی رہی آپ میرے روز پلانٹ کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی فلاورنگ کرتے رہے خیر میں تو چلی گئی اور ملازمہ کو وارٹرنگ کا خیال رکھنے کا کہہ گئی اب محترمہ ملازمہ نے یہ کیا کہ دو تین گلاسوں کی سرسوں کھلی اس جیٹروفہ پلانٹ کی مٹی میں انڈیل دوں اوور فرٹی لائزنگ کی وجہ سے یہ پلانٹ جو ہے یہ آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو گیا اور اس پر ایک بھی پتی باقی نہ بچی میرے گھر آنے پر یہ پلانٹ بالکل ٹونڈمونٹ حالت میں تھا میں نے اس کی تمام برانچیز کو اوپر سے کاٹ دیا لیکن کوئی ریزلٹ نہیں نکلا چار پاندھ مہینے اسی حالت میں گزر گئے وارٹرنگ میں اس کی جو ہے وہ بھی ملازمہ نے بہت ہی زیادہ کر دی تھی کہ مٹی ڈرائے ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اب سمجھ لیا کہ اب یہ کبھی گروت نہیں کرے گا لہٰذا اس کو اکھاڑ کر اس گملے میں نیو پلانٹ لگا لیا جائے اس کے بعد میں نے یہ بھی کیا کہ کوشش مزید کر لینی چاہیے تو پھر اس کو مزید کوشش کرنے کے لیے میں نے اس کو ایک کونے میں رکھ دیا تاکہ وارٹرنگ سے یہ بچا رہے اور اس کی مٹی جو ہے یہ ڈرائے ہو جائے تو اور پلانٹ اس میں لگا سکیں اور میں نے اس کی یہ برانچ جو ہے کارٹ بھی دی تھی یہاں سے یہ دیکھئے یہاں سے میں نے اس کو کارٹ بھی دیا اور اس کی یہ کٹی ہوئی برانچ کو میں نے اپنی اس ریلوے کریپر وائن کو سہارا دینے کے لیے اس گملے میں لگا دیا ہوا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ وائن میں نے اس کے اوپر بیچڑھا دی ہوئی ہے اب یہ ہوا کہ ایک دن میں نے آخری حربے کے طور پر اس کی گڑائی کر دی اور جب دیکھا کہ مٹی بھی بلکہ ڈرائے ہو چکی ہے تو وارٹنگ بھی کر دی اب اس کو بھی ڈیلی وارٹنگ شروع کر دی ایک دن اس میں ایک کومپل پھوٹتی نظر آ ہی گئی پھر کومپلیں پھوٹتی رہیں اور یہ پلانٹ جو ہے یہ پروان چڑھتا رہا آپ دیکھیں کہ اس کٹی ہوئی برانچ سے ہی اس نے نیو کومپلیں نکالی ہیں نیچے سے اوپر کی طرف اب آپ اوپر سے ساری برانچ جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سے ساری برانچ جو ہے اس کی یہ خالی ہے اور نیچے سے برانچیز نیو نکالی ہیں تو یہ ثابت ہوا کہ اوور فرٹی لائنگ سے پلانٹ جو ہے یہ ہمیشہ تباہ ہی ہوتے ہیں اس لیے اس سے بچیں اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ فرٹی لائزر پر فرٹی لائزر دیتے رہتے ہیں اور پھر شکوا کرتے ہیں کہ جی ہمارے پلانٹ جو ہیں یہ مر گئے پھر دوسرا یہ ہے کہ پلانٹ کو مرتے ہوئے پلانٹ کو بچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنا چاہیے اس سے آپ کے تجربے بھی بہت اضافہ ہوتا ہے میں نے پچھلے دنوں مرتے ہوئے ٹیبل پام کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میرا وہ پلانٹ بھی بلکل مر چکا تھا لیکن میری کوششوں نے اسے بھی بچا لیا آپ بے شک میری وہ والی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو انشاءاللہ اللہ حافظ